بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدی آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بکلاوہ جو کہ ایک فیمس میڈل اسٹن سویٹ ہے بہت ساری ورائیٹیز میں بنتی ہے اور بہت ہی پسند کی جاتی ہے تو آئیے اس کے انگریڈنز کو نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 500 گرام جو ہے فیلو شیٹ لی ہے 300 گرام چینی ہے دو کپ اخ روڈ ہیں جت کو میں نے کورسلی گرائنڈ کر لیا ہے 225 مل پانی ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر لیمن جیس لیا ہے ایک ٹیبل اسپون روز وارٹر ہے اور 100 گرام جو ہے میں نے یہاں انسالٹڈ بٹر لیا ہے آپ اس کی جگہ پر گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو پین میں پانی کو ڈال دیا ہے اس میں اب ہم شوگر ایٹ کریں گے آپ چاہے تو پانی بلکل سیم اماؤنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں یعنی 1 is to 1 کے ریشو سے بھی یہاں پر دے سکتے ہیں اب ہم اس کو جب تک پکائیں گے کہ جب تک اس کی چینی ڈیزولڈ نہ ہو جائے اس میں اب ہم لیمن جوز بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو جب تک پکائیں گے اب تک اس کی چینی ڈیزولڈ نہ ہو جائے جی تو چینی اور پانی کے مکچر میں بوائل آ گیا ہے اب جیسے دیکھ سکتے ہیں جیسی پہلا بوائل آئے گا ہم آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور تقریباً 5 سے 7 منٹ جو ہے اس کو ہم سمر کریں گے بلکل ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر چولا بند کر کے اس کے اندر روز وارٹر ایٹ کر کے اس کو تھنڈا کریں گے روم ٹیپریٹر پہ اچھے طرح سے تو آئیے اپنے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو میں نے بیکنگ ڈیش کو جو ہے بٹر سے اچھے سے گریز کر لیا ہے بٹر کو میں نے میلٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپونڈ آئل ڈال کے اس کو میلٹ کیا ہے تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں تو نیچے سے بٹر جو ہے وہ جلے نہیں تو میں نے اس کو فرسٹ گریز کر لیا ہے اچھا اب میری جو فائلو شیٹ ہے ہم اس طرح سے اس کو پلیس کریں گے میری جو شیٹ اور جو ٹری کا ناپ ہے وہ بلکل اگزیکٹ ہے اگر آپ کی چھوٹی ہے تو آپ اس کے فائلو شیٹ کے اوپر اپنی ڈش کو رکھئے گا اور اس سے حساب سے میجر کر کے اس کو کٹ کر کے اور پھر اپنی ڈش کے حساب سے اس کو سیٹ کیجئے گا تو اب میں اس کو پھر ایک لیئر کروں گی آئل اور بٹر سے جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اچھے سے اس کو گریز کرنے کے بعد میں تقریباً 20 لیئرز اسی طرح سے ریپیٹ کروں گی اس طرح سے پہلی رکھتی میں نے اگر ہلکہ ہلکہ اس میں کریکس ہیں کوئی بات نہیں ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ جب آپ فائلو شیٹ کا کام کریں تو میک شور کہ وہاں زیادہ ٹھنڈ نہ ہو ورنہ اس میں کریکس آنے شروع ہو جائیں گے تھوڑا گرم ہی ہو تو یہ سوفٹ بھی رہے گی اور صحیح بھی رہے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر پھر دوبارہ ایک لیئر اسی طرح سے میں تقریباً 20 شیٹس رکھ کے اسی طرح برشنگ کر جوں گی جی تو میں نے فائلو شیٹس ایک ایک کر کے سب لیئر لگا لی ہے ہر لیئر کے بعد آپ کو یہ گریس کرنا ہے بٹر کا جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے یا گھی کا جو بھی آپ کی پسند ہے اسے ایک ایک شیٹ کو ہمیں لگانا ہے اور پھر اس کو گریس کرتے جانا ہے آپ کی فائلو شیٹس اگر 40 ہیں تو 20 پہلے لگائیں گے پھر اس میں آپ dry fruit سیٹ کریں گے اور پھر 20 اوپر لگائیں گے تو اس طرح سے آپ half division میں اس کو کرتے جائیں گے میں نے یہاں پر کر لیا ہے اب میں جو میں نے walnuts coarsely تھوڑے سے کر کے رکھے تھے grind اب میں اس کی لیئر لگاؤں گی آپ کوئی سے بھی nuts یہاں پر use کر سکتے ہیں اپنی پسند کے pistachios وہ بھی use کر سکتے ہیں بادام بھی use کر سکتے ہیں لیکن جو originally یہ walnuts سے اور pistachios کے ساتھ بنتی ہے تو اچھی سی لیئر لگائیں گے آپ اس کی اوپ ساری اگر آپ اور بھی nuts چاہیں تو سب کی quantity کو divide کر کے half half کر کر کے 3 طرح کے 4 طرح کے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ nuts یہاں پر use کر سکتے ہیں اچھ طرح سے اس کو بھرے دیا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا oil جو یہ butter ہے اس کو ہلک ہلک سا drip کروں گی اور اپنے oven کو میں 180 degree پہ pre heat کرنے کے لئے رکھ دیا ہے میں نے جیسی ہماری layering complete ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو oven میں رکھیں گے یہ دیکھئے اگر آپ کی fillo sheet تھوڑی سی اگر cracks آ رہے ہیں تو اس میں پریشان مت ہوئیے وہ اندر جا کے سب set ہو جائیں گی گی یہ اس طرح سے ہم set کریں گے پھر میں ایک اور پھر دوبارہ اس کو butter سے اس طرح سے grease کروں گی اب باقی کی sheets کو بھی میں اس طرح سے complete کرتی ہوں جی تو ہماری sheets کی جو layering ہیں وہ complete ہو چکی ہیں پہلی جو میں nuts کی layer لگائی تھی وہ 20 sheets کے بعد پھر میں 10 sheets کے بعد پھر دوبارہ ایک walnut کی layer لگا کے پھر اوپر 10 الگ sheets رکھ کے اب یہ ہماری final look ہے اب ہم اس کو cut کریں گے cut آپ کسی بھی ایک sharp knife کے ساتھ اس کو cut لگا سکتے cut آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے diamond بھی کٹ سکتے ہیں اور square بھی لیکن میں یہاں پر square رکھ رہی ہوں cut آپ دیپ لگانے ہے جو آپ کو پتا چلے کہ آپ کی ڈش سے touch ہو رہے ہیں اور کتنے چوڑے رکھنے ہیں یہ بھی آپ اپنی مرضی سے decide کر سکتے یہ دیکھ اس طرح سے میں اس کو cut لگاؤں گی جی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو cuts لگا دی ہیں deep cuts لگائے ہیں square shape کے اندر اب میں یہاں پر دوبارہ ایک butter کو اچھا سا ہم یہاں ان کے جو cuts ہیں ادھر ایڈ کریں گے butter مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا میں 75 grams اور لیا ہے میں اپنی ingredient list میں آپ کو mention کر دوں گی اس طرح سے تاکہ یہ اچھے سے بلکل پکے اوون ہم نے preheat ہونے کے لئے رکھ دیا ہے 180 degree پہ تقریبا 30 minutes کے لیے میں اس کو bake کروں گی اور جب تک کہ یہ پورا golden brown نہ ہو جائے اس طرح سے سارے corners پہ ہم جتنے بھی جو gaps ہیں سب میں آپ اچھے سے اس کو پھل کر دیں رکھیں پھر پھر ہم اس کو رکھیں گے آون میں مدل ریک میں رکھئے گا نیچے بیس میں رکھیں گے تو یہ جل جائے گا تو میڈل والے جو ریک ہے اس میں آپ اس کو رکھیں گے 30 minutes کے لیے کہ جب تک یہ اچھے سے golden brown نہ ہو جائے تو رکھتے جو صرف ہے پورا نکالتے ہی اس کو ڈالیں گے اس کو رکھیں گے ہم اور صرف ڈالنے کے بعد تقریبا آپ 30 minutes تک اس کو ایسی رکھے رہن دیجئے گا تاکہ وہ صرف جائے وہ اچھے سے صوف کر لے اس طرح سے اس کو پستے سے میں نے گرائنڈ کر کے رکھے باتے اس کو گارنیش کروں گی اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی تو آج کی ہماری ریسیپی بکلاوہ تیار ہے اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائ کیجئے اور میرے چینل لیلی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ